پھر سے وہ ہی موسم آ گیا ہے ایک ڈانگ بستر کے اندر اور دوسری باہر پہلے زندگی میں تھوڑی سی بوریت تھی اب بوریت میں تھوڑی سی زندگی ہے یورپ میں گھر اڈرس بتانے کا طریقہ سٹریٹ نمبر فورتھ ایوینیو ہاؤز بان ٹوینٹی سکس دی لندن پاکستان میں گھر کا اڈرس بتانے کا طریقہ اٹیز اللہ کے چنکی لیالمی یہ انہوں ویر پہ تو وعد نہ دیں انہوں گئیں کچھی مسید والی گلی وچلا دے سامنے موبی لنگ دا کھمبا آئے گا اٹھوں سجے آتو ہو لیں تین گلیاں چھڑ گے کھبے آتے نیلے رنگ دا گیٹ آئے گا اور سامنے حاجیب کوڑیاں والا ہوئے گا اٹھوں لنگ کے اچھی نیوی جگہ آوے گی اٹھے پہنچ گے میں نے مسکال نہیں میں موڑ سا گر لے گیا جائیں گا کل رات کی پارٹی میں ایک سمارٹ بھائی صاحب نے پہلے دالچاول کھائے پھر بادام کا حلوہ کھایا اور پھر سے دالچاول کھائے میں نے پوچھا بھائی صاحب ایسا کیوں بھائی صاحب بولے موسم خراب چل رہا ہے اگر الٹی ہوئی تو دالچاول باہر آئیں گے دست لگے تو بھی دالچاول بادام کا حلوہ بیچ میں ایک دم فٹ پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جہاں شان کو مغرب کے بعد پرفیوم لگاؤ تو جن چمڑ جاتا ہے شادی کے بعد بیوی کیسے بدلتی ہے لیجے سنیے ایک سال بعد میں نے کہا جی خانہ لگا دوں آپ نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا دو سال بعد جی خانہ لگا دوں تین سال بعد خانہ بن چکا ہے جب خانہ ہو تو بتا دینا چار سال بعد خانہ بنا کر رکھ دیا ہے میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں جب بھوگ لگے کھانہ نکال کر کھا لینا پان سال بعد میں کہہ رہی ہوں آج مجھ سے کھانہ نہیں بنے گا ہوتل سے لے آو چھ سال بعد جب دیکھو کھانا 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 ابھی صبح ہی تو کھایا تھا سات سال بعد میں کتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں کھانہ تیار ہوا یا نہیں میرے بیٹے نے اسے پوچھا بابا کتنا تیار ہوگے کہاں جا رہے ہیں میں نے آگے سے ہس کے جواب دیا اے ہیں چھت پہ ایک دن ضرور آئے گا کیونکہ دو دن ایک ساتھ نہیں آتے سوچا آپ لوگوں کو بتا دیں لوجناب پاکستان نے چائنہ زیانے والی بیماری کا نسخہ نکال لیا ہے اس کلینک کا نام ہے شان کلینک جہاں ہزار روپے میں بھاب لے کر آپ اس بیماری کو بگا سکتے ہیں جیسے ہی یہ اشتہار میں شور ہوا پھر پاکستانی پولیس نے شان کلینک والے کی بڑی شان سے دلائی کی موسیقی